بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج نئے سٹوڈنٹس آگئے ہیں ماشاءاللہ ادھر بھی ہیں جو ریکارڈ نہیں ہو رہے اور ادھر بھی ہیں تو سب سے پہلے وہ لوگ جو کہ ہمیں انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں بتاتا چلوں نام میرا تاہر عبید چودری ہے اور گزشتہ انیس سال سے میں میڈیا کی فیلڈ میں ہوں ریڈیو کے ساتھ اور ٹیلیویزن کے ساتھ وابستگی اور پاکستان ٹیلیویزن کے ساتھ میں بطور نیوز اینکر کام کر رہا ہوں اس کے علاوہ کچھ شیر و عدب کے ساتھ بھی میرا شغف ہے تو اس کی وجہ سے زبان و بیان جو ہے اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو درست ادا کیا جائے اسی حوالے سے یہ کھاریاں میں کھاریاں کے ایک نواہی قصبہ ہے گولیانا جس میں یہ ایک ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم ہے جس پہ ہم مختلف میڈیا سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے اپنی پریزنٹیشن کو بہتر کرنے کے لیے یہ سیشنز کا ہم نے آغاز کیا ہے تو آج ہم پچھلی دو نشستیں ہماری جو ہوئیں تھیں ان میں ہم نے کچھ الفاظ کے حوالے سے آپ کے رہنمائی کی تھی آج بھی کچھ ایسے الفاظ ہیں جو تحریر و تقریر دونوں میں ہم بعض وقت غلط پڑھتے ہیں غلط لکھتے اور غلط پڑھتے ہیں لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہم غلط لکھ بھی رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں ان الفاظ کے مفہوم میں مشکل درپیش ہوتی ہے کہ اس لفظ کا مفہوم بیسیکلی ہے کیا ایسے ہی کچھ الفاظ ہیں جیسے مرکب الفاظ ہوتے ہیں مرکب الفاظ جیسے کہ جب کے چون کے چنانچے کیوں کے حالانکہ یہ اب بہت مستعمل ہو چکا ہے لیکن یہ لکھنے میں ہم غلطی کرتے ہیں چون اور کے یہ الگ الگ الفاظ ہیں مرکب جب اس کا بنتا ہے تو ہم نون کے ساتھ اس کو چون کے اس طرح لکھتے ہیں لیکن یہ اگر دیکھا جائے تو صحافتی زبان میں یہ ایک غلطی تصور کی جاتی ہے تو اساتذہ سے اس لیے ہم رہنمائی لیتے ہیں کہ وہ ہمیں جو ہماری غلطیاں ہیں ان کو درست کروا دیں اسی طرح سے کے لیے کے لیے کو بھی ہم ملا کے لکھتے ہیں اس لیے کو بھی ہم ملا کے لکھتے ہیں اس کو بھی ہم ملا کے لکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو آپ کی ان کی اسی طرح سے کچھ مرکب الفاظ ایسے ہیں جن کو ہم جوڑ کے لکھ رہے ہوتے ہیں جیسے طاقتور دانشور جو ور کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں نامور ان الفاظ کو بھی ہم جوڑ کے لکھ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ یاب جن الفاظ کے ساتھ آتا ہے تو ہم ان کو بھی جوڑ دیتے ہیں مرکب الفاظ کو تو کامیاب کمیاب فتحیاب سہتیاب ٹھیک ہے گم نام گم شدہ ٹھیک ہے تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں اسی طرح سے خوشگوار ہے اس کو بھی ہم ملا کے لکھ دیتے ہیں یہ لکھنے میں ہماری اکثر غلطیاں ہوتی ہیں خوششکل علمناک وحشتناک خوفناک دہشتناک کربناک صحت مند عقل مند دانش مند اسی طرح سے کچھ الفاظ ہوتے ہیں دار کے ساتھ آتے ہیں جیسے جاندار شاندار کاٹ دار اس طرح کی الفاظ اس طرح ان کے ساتھ کچھ الفاظ آ رہے ہوتے ہیں انمٹ ہم لکھ رہے ہوتے ہیں انمٹ الف نون نیمتے اکٹھا لکھ دیتے ہیں جبکہ ان کو الگ الگ کر کے لکھنا چاہیے انمول انجانا انمٹ اندیکھا انچوا ٹھیک ہے جی اسی طرح سے کچھ ایسے ہیں جو بے کے ساتھ آتے ہیں بے وقوف بے جان بے کار بے خیال بے فکر بے ہودہ بے دل بے شرم بے نام ٹھیک ہے اسی طرح سے ایک جگہ کا نام ہے شہر کا نام ہے بھارت میں امرت سر پنجاب کا شہر ہے ہم اس کو امرت سر اکٹھا لکھ دیتے ہیں جبکہ اس کو امرت سر امرت الگ سر الگ کتاب چاہ ٹھیک ہے کتاب الگ ہے چے الگ ہے اسی طرح سے خوبصورت کو بھی ہم ملا کے لکھتے ہیں خوبصورت خوب اور سورت اسی طرح سے خوبصورت خوب اور سیرت اچھا اردو لکھنے میں یکسا آواز ہوتی ہے لیکن امرت کے لحاظ سے ان الفاظ کا خیال رکھنا چاہیے اس میں کاف ہے کے اور کاف کاف یہ کے کے میں اور کے میں ہم بعض اوقات ڈیفرینشیئٹ نہیں کر پاتے جہاں پہ ہم نے کے استعمال کرنا ہوتے وہاں پہ بعض اوقات ہم کے استعمال کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے دو الفاظ ایسے ہیں جن میں ہمیں یہ متشابہ ہیں صحیح اور صحیح ٹھیک ہے ہم رہی صحیح قصر نکالنا ٹھیک ہے اور اسلاح کے حوالے سے جو آتا ہے تسحیح کے حوالے سے آتا ہے اس کو صحیح کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم جہاں پہ صحیح استعمال کرنا ہوتا ہے وہاں بعض اوقات صحیح استعمال کر دیتے ہیں اسی طرح سے صدا صاد کے ساتھ ہے ایک صدا سین کے ساتھ ہے جو سین کے ساتھ صدا ہے اس کا مفہوم کیا ہے ہمیشہ ٹھیک ہے جو صدا صاد کے ساتھ ہے اس کا کیا مطلب ہے آواز صاد ٹھیک ہے جی اسی طرح سے نظر اور نظر یہ دو الگ الفاظ ہیں جیسے آپ کسی شائر سے آٹوگراف لیتے ہیں تو وہ اس پہ لکھتا ہے کہ فیصل کی نظر یہ کتاب میں کر رہا ہوں یا یہ توفہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں تو وہ کیا ہے نظر نظر و نیاز جیسے ہم کہتے ہیں نظر و نیاز کرنا کسی کی نظر کرنا توفہ تن حدیہ تن کوئی چیز دینا اس کو کیا کہتے ہیں ہم نظر ٹھیک ہے لیکن جو ہماری دیکھنے والی آنکھ ہے جو ہماری ہم دیکھتے ہیں جو اس کو ہم کیا کہتے ہیں نظر وہ نظر نہیں ہے وہ نظر ہے ٹھیک ہے بعض وقت ہم اس میں ڈیفرینشیئٹ نہیں کر پاتے پھر اس کے بعد ایک لفظ ہے مارکہ ایک ہے مارکہ مارکہ کیا ہوتا ہے پیٹنٹ کسی چیز کا یہ مارکہ ہے پیٹنٹ ہے یہ اس کا نا تو جیسے بلی مارکہ سابن فلان مارکہ یہ فلان چیز تو وہ مارکہ ہے میم علف رے کیاف مارکہ اور دوسرا مارکہ مارکہ سر کرنا ٹھیک ہے کوئی مارکہ مارکہ تو وہ میم عین رے کیاف اور ہے کے ساتھ ہے تو اس میں بعض وقت ہم غلطی کرتے ہیں کہ مارکہ کی جگہ ہم مارکہ استعمال کرتے ہیں اچھا اسی طرح سے ایک لفظ ہے قاری اور ایک ہے قاری قاری قرات کرنے والا جبکہ قاری قاری ضرب لگانا زوردار قاری زوردار کیاف کے ساتھ جب ہوگا کشک ولی قاف کے ساتھ تو قاری ہوگا اور اگر وہ قاف کے ساتھ ہے دو نکتے قاف کے ساتھ تو وہ قاری ہے ٹھیک ہے قرات کرنے والا اچھا اسی طرح سے ایک لفظ ہے جانا اور ایک لفظ ہے جانا جانا کہیں جانا میں فلان جگہ جا رہا ہوں وہ جانا جانا اور دوسرا ہے جانا دل پکارے ہی چلا جاتا ہے جانا جانا تو یہ جانا 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 اچھا اسی طرح سے اردو کا جو اہم زخیرہ الفاظ ہے اس میں فارسی کے بہت سے الفاظ مستعمل ہیں اس کے علاوہ عربی کے الفاظ ہیں جو ان کی تراقیب ہیں جو مستعمل ہیں ان کو لکھتے ہوئے بھی املا کا خیال رکھنا ہے بعض اوقات ایسے الفاظ ہیں عربی کے جو خاص طور پر اس میں الف سائلنٹ ہوتا ہے جیسے السلام علیکم لام ہم لکھتے ہیں سین سے پہلے لیکن وہ سائلنٹ ہے وہ اس کو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے آم یا بلکل ایک لفظ ہے بلخصوص لام آرہا ہے لیکن لام سائلنٹ ہوگا اسی طرح سے بلفرز جی اچھا آم کہیں پہ آپ کو چھوٹی یہ ملے گی کہیں پہ آپ کو کھڑی زبر ملے گی تو جو الف کی آواز دے رہی ہوتی ہے کھڑی زبر جیسے وزیر آلہ چھوٹی یہ کے اوپر کھڑی زبر ہے رحمان میم کے اوپر کھڑی زبر ہے تو الف کی آواز دے رہی ہوگی اسی طرح سے اسحاق عزماء تو یہ وہ الفاظ ہیں جن میں ہم بعض اوقات غلطی کرتے ہیں اب مرکب الفاظ کی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا مرکب الفاظ میں بعض اوقات ہم بہت زیادہ غلطیاں پڑھنے میں بھی کرتے ہیں اب اس میں بھی آم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم مرکب الفاظ میں جو کنیکٹنگ ہوتی ہے نا اس کی جگہ پہ ہم بڑی یہ لگا دیتے ہیں زیر لگانے کی بجائے ہم بڑی یہ لگا دیتے ہیں وہاں پہ جیسے جانے من کو ہم جانے جانے والا جانے لکھتے تھے ہیں اور من جو کہ غلط ہے نون کے نیچے زیر ہوگی جانے من یعنی میری جان اسی طرح سے شانے کراچی جی اور اسی طرح سے فخر پنجاب آپ نے بہت یہ غلطی دیکھی ہوگی لکھنے میں یہ تحریر میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں فخرے فخرے کو کیا لکھا ہوتا ہے فخر اور اس کے بعد بڑی یہ لکھا ہوتا ہے جبکہ یہ غلط ہے رے کے نیچے زیر ہوگی اسی طرح سے اہلِ محلہ اہلِ محلہ محلہ یہ محلہ نہیں ہوتا لفظ محلہ محلہ جی اہلِ محلہ اس میں میں نے آپ کو ایک اور غلطی بتائی تھی ہم اہلے کو اہلیانے لکھ دیتے ہیں بعض وقت بعض وقت اہلیان بھی لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ لوگ مراد ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے اہل بزاتے خود جمع ہے جمع کا سیغہ ہے اہلِ محلہ یہ بھی غلطی درست کرنا ضروری ہے ایک لفظ آپ آپ کو میں نے آج بتایا تھا فیصل کو جامع جامع یہ میں نے بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی جامع مسجد ہی اس کو جامع مسجد جامع یونیورسٹی کو کہتے ہیں جیم علف میم عائن ہے جامع ٹھیک جامع دارالعلوم فلاں 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 ٹھیک ہے یا جامع گجرات جامع گجرات یعنی گجرات یونیورسٹی ٹھیک ہے جامع پنجاب پنجاب یونیورسٹی ٹھیک ہے یا اب ایک ہماری مسجد ہے اس کے ساتھ ہی درس و تدریس کا بھی سلسلہ ہوتا ہے تو اس کو جامع علوم اسلامیہ یا اس طرح کا نام دیا گیا ہے اور ساتھ ہی جامع مسجد ہے ٹھیک ہے تو ایک دوست مجھے کہنے لگا کہ یار ادھر وہ ٹھیک لکھا ہوا ہے جامع ادھر غلط لکھا ہوا ہے تو اس کو میں نے بتایا کہ یہ جامع مسجد ہے یہ درست لکھا ہوا ہے یہ غلط نہیں ہے درست لکھا ہوا ہے آپ پڑھنے میں غلط ہی کر رہے ہیں اس جامع کا مفہوم کچھ اور ہے اس جامع کا مفہوم کچھ اور ہے ٹھیک ہے جی آپ نے ایک اور لفظ بھی لکھوایا تھا اب اس کے بعد ایک اور لفظ ہے اس سے ملتا جلتا وہ بھی بعض اوقات بہت سے پڑھے لکھے اور صحافی بھی اس کو غلط بول رہے ہوتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں جامع تلاشی یا جامع تلاشی ٹھیک جبکہ یہ لفظ جامع تلاشی ہے جامع جیسے ہم کہتے ہیں زیر جامع لباس کے نیچے پہننے والی چیز اس کو کہتے ہیں زیر جامع جامع کسے کہتے ہیں لباس کو تو جب لباس کی تلاشی لی جاتی ہے تو اس کو ہم جامع تلاشی کہتے ہیں جامع تلاشی یا جامعہ تلاشی وہ ہرگز نہیں ہوگا تو اس طرح کی بہت ساری ایسی غلطیاں ہیں جو کہ زبان زدہ عام ہو چکے ہیں زبان زدہ عام نہیں زبان زدہ عام ہو چکے ہیں ان کو درست کرنا انتہائی اہم ہے حیال ہے کہ بعد میں ہم باقی چیزیں ڈسکس کریں گے پہلے ان الفاظ کی طرف جائیں گے جو میں نے آپ کو لکھوائے تھے جو آپ سے میں نے کہے تھے کیا آپ لکھیں ان کو وہ ذرا بتائیے جن میں آپ کو اشتباہ تھا گئے یہ کوہ کن لفظ ہے کوہ کن یہ اسی طرح پڑھا جائے گا کوہ کن کوہ کن کوہ کن کوہ کن نہیں اس کو پڑھیں گے کوہ کن کوہ یعنی پہاڑ جی ٹھیک ہے کوہ کن اور لفظ ہے دو بٹا اور 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 لفظ ہے اور اور تمدن تمدن دال کے اوپر پیش ہی آئے گی تمدن نا جی اور ہما 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 عمر عمر اور عمر عمر نہیں ہوگا عمر یہ عمر جو آپ کہہ رہے ہیں یہ عمر ہے ٹھیک عمر بال معروف عمر ہے ٹھیک عمر بال معروف عمر حکم دینا یہ عمر اس کا کام اس کا مطلب جی اور تابع عمر عمر ہمیشہ رہنے والا تلفز تلفز اور کچھ اور کچھ ملکت ملکت والیم 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 اچھا ایک اور ایسا دو اور ایسے الفاظ ہیں جو کہ بار 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 ہا آپ کو بتانے کے باوجود جو غلط ہیں اور آج بھی میں نے نوڈ ڈاؤن کیے ایک آپ کی ایک تھی وہ وہ دو الفاظ آپ کی ایک ریپورٹ میں بھی غلط بولے گئے ہیں ایک لفظ ہے وقت وقت کو وقت ہی پرنانس کریں وقت اس کو وقت پڑھیں گے دوسرا یہ بعض اوقات چونکہ ہمارے مصطابع یہ انگریزی کا لفظ ہے رکشا 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 ٹھیک ہے رکشا کو ہم رکشا کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو رکشا اس کو کہیں ٹھیک اور نامی 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 وسوق لفظ ہے یا وسوق 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 جی وسوق متفقہ ہاں یہ بہت اچھا آپ نے لفظ پوچھا یہ لفظ ہمارا بھی بہت غلط جاتا رہا ہے کسی دور میں یہ لفظ ہے متفقہ 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 نہیں متفقہ متفقہ شد لگتی ہے تے کے اوپر تشدید ہوگی متفقہ متفقہ اور اور لفظ سرچی سلیکہ سلیکہ غال غال جیسے چوک میں نے آپ کو بتایا تھا غال ٹھیک معروف زبر کے ساتھ ہوگا لفافہ 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 صحافی وہ نہ بن جانا ستاروں ستاروں اچھا یہ یہ ایک لفظ ہے نادخانی میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اردو کا جو لہجہ ہے اردو کے لہجے کو بگاڑنا نہیں ہے پنجابی کے لہجے میں نہیں لے کے آنا پنجابی میں یا پنجابی جو آپ کا لہجہ ہے اس میں پڑتے ہوئے اردو بھی بولتے ہوئے آپ سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ یہ کر رہے ہوتے ہیں جبکہ یہ یہ ہوگا ٹھیک ہے لفظ مزاق ہے مزاق ہے یہ بتا لفظ مزاق تو کوئی لفظ مزاق 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 یہ جو لفظ لکھا جاتا ہے مزاقیہ لفظ لکھا جاتا ہے مزاقیہ 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 یہ مزاہ سے ہے مزاہ مزاہ سے ہے مزا اور چیز ہے مزاق اور چیز ہے اور ملک 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 بولیں ملک نہیں بولیں گے ملک بولیں گے وہ آر پچھار پچھار میسر میسر نہیں میسر ملکہ ملکہ یا ملکہ 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 عموماً عموماً اور مقفل مقفل تالہ پڑا ہو جہاں پہ غلط اور ابھی سربی الفاظ یہی ہیں اچھا ایک اور عملا میں ہم اب عملا کی غلطیوں پہ بھی آج میں کوشش کرتا ہوں کہ اسی پہ فوکس رکھتے ہیں عملا کی غلطیوں میں نون اور بے جہاں پہ مل رہے ہوتے ہیں یہ عربی کا بھی یہی اصول ہے فارسی کا بھی یہی اصول ہے نون اور بے جہاں پہ مل رہے ہوتے ہیں وہاں پہ میم کی آواز آ رہی ہوتی ہے جیسے ممبا میم نون بے منبا نہیں ہوگا ممبا میم کی آواز نکالیں گے وہاں پہ میم کی آواز جب یہ دونوں جڑتے ہیں تو میم کی آواز آتی ہے جیسے امبالوی امبالوی امبالا امبالا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کاندھتی یا ہامتی ہے استمبول استنبول نہیں ہوگا استمبول اسی طرح سے ممبر نون بے ہے لیکن ممبر اسی طرح سے امبار امبار ٹھیک ہے سنبھل سنبھال اچمبا اچمبا امبارین ٹھیک ہے یہ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن میں ہم بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی یہ املا کی غلطیاں ہیں یہ لکھتے ہوئے ہم کرتے ہیں جیسے گاف لام ہے گلا اور گاف لام الف گلا زمین آسمان کا فرق ہے ہے اور الف کا فرق ہے لیکن مفہوم کہاں سے کہاں چلا گیا گلا کہاں ہے یا گلہ کہاں پہ ہے ایک گلہ ہوتا ہے مویشیوں کا تو مویشیوں کا گلہ اور گلا ہے اور الف کا فرق ہے اسی طرح سے پیسہ اور پیسہ 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 کیا ہے ہے کے ساتھ جو آئے گا جس کے آخر میں ہے آئے گا وہ کون سا پیسہ ہے روپے اور دوسرا جو پیسہ ہے اگر الف ڈال دیں گے تو وہ تو پیسہ بن رائے گا پیسہ پیسہ ہے سے ہے اسی طرح سے زن اور زن یہ بھی زن زمین اور زن زے اور نون زن یہ کیا ہے عورت کو کہتے ہیں زن زن زر زمین تو یہ وہ زن ہے ایک ہے زن حسن زن اسی طرح سے دانا اور دانا ہے اگر اینڈ میں آئے گا آخر میں اگر ہے آئے گا تو وہ دانا کون سا ہے آب و دانا دانا گندم کا دانا وہ دانا ہے لیکن الف کے ساتھ آئے گا تو وہ دانا اکل اکل میں آئے اکل نہیں اکل اکل مند اس کو کیا کہیں گے دانا اکل ایک دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے اور ایک دانا ہے دانا یعنی اکل مند دانا اس کو پڑھنے میں زیادہ لمبانی کرتے ہیں دانا 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 اور دانا الیف آئے گی تو وہ ہی سے ظاہرے کے مختلف ہے الیف کی آواز جو ہے ذرا لمبی ہوتی ہے بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو دوسری زبانوں سے آئے ہیں جیسے سکول جیسے کالج یونیورسٹی بعض اوقات ہم ان کو بھی انگلیش پہ ہی لکھتے ہیں اسی اسی کے تحت لکھتے ہیں جبکہ اس کو چونکہ یہ مستامل ہو چکی ہیں اردو زبان میں اس لئے ہم اردو کے ہی طور سے اس کو ہم جمع میں کنورٹ کرتے ہیں جمع میں تبدیل کرتے ہیں سکول سکولوں ٹھیک ہے سکولز لکھنا بھی درست ہے ٹھیک لیکن اگر ایسے لکھا جائے لیکن ان کے شروع میں علف آئے گا یہ ایک اضافت ہے علف پڑھا نہیں جائے گا علف پڑھا نہیں جائے گا ٹھیک ٹھیک ہے جیسے سمال یہ ایسے الفاظ ہیں جن کے شروع میں علف آپ لکھ دیتے ہیں ٹھیک لیکن علف کی آواز نہیں ہوگی یہ ذہن میں رکھئے گا علف ساکن ہوگا سمال سٹیشن علف لکھیں گے سٹائل علف لکھیں گے شروع میں سٹوری سٹوری ٹھیک ہے لیکن اس کو علف کو پڑھیں گے نہیں سٹوری ہی ہوگا جیسے سٹار ہے تو اس کو اسٹار نہیں کہیں گے بعض اوقات ہم اردو کو سمجھ رہے ہوتے ہیں بہت سارے دانشور حضرات ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم شاید بڑا ہی وہ سوفٹنس میں اگر بولیں گے شاید اردو ہماری بہتر سمجھی جائے گی جبکہ ایسا نہیں ہے یہ جو ہندی فلمیں ہیں ان کی وجہ سے بھی ہمارے بہت سارے الفاظ وہ ہم ایک اور فیشن میں لیکن میں اس طرف توجہ ضرور دیلانے تاکہ ریکارڈ پہ آ جائے اور مجھے یاد رہے ہندوستانی جو فلمیں ہیں ان کی وجہ سے بھی بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں ہم غلط کر چکے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے ایک جو کہ ہم لکھنے میں خاص طور پر جیسے لفظ اپنا کی جگہ میرا آ گیا جی سمجھ رہے ہیں جی سر ٹھیک ہے اسے اردو لکھتے ہوئے نا ٹھیک کرنا چاہیے سر اس میں اکثر یہ نکال دی جاتی ہے ٹھیک ہے